حاروت و معروض کے ذریعے سے اتارے گئے علمِ الٰہی کی نویت کیا کچھ کلمات کا پڑھنا اور پھوک دینا تھا اور کیا وہ کلمات کتابِ تورات میں سے لیے گئے تھے کیا اس نوری علم کے ماہین آج کل بھی دنیا میں موجود ہیں قرآنِ مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ علم کیسے آیا تھا یہ بتایا ہے کہ دو فرشتے حاروت و معروض اس علم کو لے کر آئے تھے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں یہ باول میں اسیر تھے اس وقت سہر و ساہری کا بہت دور دورہ تھا یعنی بڑے بڑے ساہر اور بڑے بڑے جادوگر ان کے ہاں موجود تھے اور لوگ ظاہر ہے کہ ان سے متاثر بھی ہوتے تھے تو جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو یہ بات سنتِ الٰہی کے مطابق معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو بھی کوئی ایسا علم اتا فرما دے جس سے وہ ان کی شرنگیزیوں کا مقابلہ کر سکیں تو یہ علم حاروت و معروض کے ذریعے سے ان کو دیا گیا بلاہر یہی معلوم ہوتا ہے اور کرینِ قیاس یہی بات لگتی ہے کہ لوگ کسی روحانی عمل کے ذریعے سے ان سے تعلق قیدہ کر لیتے ہوں گے اور پھر سیکھ لیتے ہوں گے یہ کچھ کلمات کے خواس اور تاثیر ہی کا علم تھا ہمارے صوفیوں میں بھی اس کی روایت موجود رہی ہے اور انہوں نے بعض موقعوں پر اس کو بہت اچھے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا ہے اس وقت بھی اس کے ماہرین یقیناً دنیا میں موجود ہوں گے یہ تورات کے کچھ کلمات کا علم نہیں تھا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں ایسی سکھائی گئی لوگوں کو جن کو وہ پھوک بھی دیتے تھے پڑ بھی دیتے تھے اور بعض اوقات لکھتے بھی تھے یا اور بعض اس طرح کے مراقب مکاشوے بھی کرتے تھے جن سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتے تھے یہ نوعیت ہے